میں نے نعمتا شکر آدھا کریوں اور میں شکر بجائیوں تیل کیا کروں میں نے بنو لا عزیدن لکم مبڑا تو از نعمتا تی و لا ان کفرتوں انہا عذابی لشگی اگر تی میں نے نعمتا ناشکری کریوں تیل اسمیوں اور عذاب باری اخترنا رو یعنی تیل نعمتا چھین ہو وہاں چو سوال بسن پہتا شکر تک پڑھ کر انسان نعمتا شکر شواریہ قسم علمائی کرامہ بیان کرمی آخ شکر کو لسانی شکر یعنی انسان کے زمان سے شکریہ آدھا مولا چون شکر چون فضل چون مہربانی چھ بھی آخ شکر کو عملی شکر تو حقیقتا چھو اس شکر علا کرن چھو عملی شکریہ آدھا کرن حضرت داود علیہ السلام اور بھی تمثلا ماند اللہ اللہ حکم کرن اعملو آلہ داود الشکر و قلیل من عبادی الشکر اللہ 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 فرماؤن کی میں اسا فرماؤن آلہ داود اس اعملو آلہ داود شکر اے آلہ داود تک کریو عملی شکریہ پیچ عملن کریو تو میون شکر آدھا و قلیل من عبادی شکور واریہ کم بنچ میون شکریہ آدھا کرن اللہ 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 فرماؤن یعنی گل قرم بنا نوکسیریشن شکریہ بجا آنoton تک کریو کم بنچ میون شکر بجا آنند اس لئے اعلی داود تو اگر یوں شکریہ بنا مگر کچھ شکریہ عملی شکریہ عملت کریوں تو امیون شکر برحال یہ شو یک امت اس امت بہت نانا ہم اکمانا گوہے میں اس نے بھی سنیومتی ہو تو اتنی کریوں عملی شکریہ پیش عملت کریوں تو امیون شکر برحال بیہ بہا نیامت چھ ایمو نیامتوں میں چھ ایک بڑھ بار نیامت اللہ تعالیٰ عطا کرنے سارے اولاد سے نیامت یہ ایک چیز آرز کرنے مقتصر یہ وہ نیامتوں میں شکریہ بڑھ بار نیامت سارے اولاد سے نیامت بیٹا سے نیامت بیٹی سے نیامت اللہ تعالیٰ بچے انہی من انسانا یہ نیامت چھنے میسر کیے یہ من چھ مولوں کی ایک گوچہ بڑھ دولت چھ یہ انسان اس بجروخ سہار آسا بلکی یہ انسان سن جنت یہ نیامت اگر انسانت قدر کری تو تیر چھو واقعی بڑھ بار نیامت اور اگر انسانت نیامتی قدر کرنے کی ہے تو تیر چھو ساڑی قدر آپ دنیا سمجھتے وبالیں جان برن اور بیشی سون جہنمتیں ابو جو گور سامنے کیا چھو آرز کرو یہ اولاد سے نیامت اللہ تعالیٰ یہ تھتی اولاد اس کو تلیق قرآن پاک سے بیان کرن چھو انسان چھو لفظیں ہیوہ استعمال کرن اللہ تعالیٰ فرمان میں ایک بطوری گفت پندرز بندہ سے اولاد ہے بطوری گفت یہ تھتی قرآن پاک سے بوش ہوتا چون یہ اولاد آنے کے میں دو چھو چھو آرز کرنے میں بطوری گفت چھو آرز کرنے واقعی شو بڑبار نیامت قرآن پاک سے ہشنا ہوتا تو انہوں کی پروڑیگار اس دعا پروڑیگار آج کرنے تو سالے آرز کرنے معلوم ساتھو یہ شو بڑبار دولت اولاد المتعلق شو شوشتہ شکا شکایت کرنے کے میں آنے کے یہ تنمہ رکی ہیں میں وہ شہری حضرات سے ذمہ داری ہو تو جوان دبکشن کے اس لئے مناسب دومے کی جس کا کٹھا کر رہے اس نے سہلی فائد ہوائی دیا امن اولاد المتعلق شو تک اکثر والدین گفر گئے اکثر والدین جو گفر گئے بس جم سے سمجھت پھنے ذمہ داری اچھی ہے کہ اچھو بس اولاد آب کھا ہوئی بیم پلوک فراہم کریں اور بیم پڑھنا ہوئی بس اچھے ذمہ داری چھے اولاد المتعلق اور امت کی حال آشت沒關係 کہ نسائن بیٹی نسائن اولاد اتس مث اکمہ چھو والدین واری ازادت کو ہوتا ہی کرنے واری ازادت کو ہوتا ہی والد صاحب چھو سمجھنے شاید میں ڈیوٹی شیئے تو یہ چھاؤں چھاؤں نہیں اور بھی یعنی ضروریات پور کرنے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم اشتر صاحب اصل ڈیوٹی کیا ہے صاحب اصل ڈیوٹی شیئے اللہ تعالیٰ فرماؤں قرآنی پاک اسمز اے مینو بدو تو یہ کیا کریو آہ کریو پط sai 55 اہلویالس دینداری ہوں وم Der제iał encourage تاییوٹیو پانmies اہلویالس دینداری ہوں یعنی پانون اہلویال بنوئی دیندار وصابیر علیہ پانتر tenemos دینداری پہ تائی اے مینو بدد آخر پانج ہے اہلویالس دینداری ہوں نماز معنی دینداری est وَأَمُرْ اہلک باخی السلام سہشناءوک پانی گروال دینداری جم داروں سے دینہ سبھتی مناؤ میں فرما بردات میرے اس نبی سے فرما بردات وصبر علیہ پانتے روز دین دیری پیٹ قائم تدائم لا نسانو کا رزقہ بسیلی سے روجی روٹی ان سوال کرن کے نہنو نرزو کو مکھیاو تچاوات سپانے اللہ طرح فرماوان بسیلی سے روجی روٹی ان سوال کرن کے بسیلی ونان کے کتے کار کام پھلانے پڑھن اولاد المطالبتیس کہ ابسن دین کسی مشد حدیث باقس منشو کہ انسان کے اشتر پانے اولاد المفلس تراولی دنیا سے اندرکے ہیں حضرت قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جم فرماوان گزوائی بذر پتاو میں ایادت اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایادت کرتے فرق میں کر ارزیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جت بیمار میں بات سنیم بیمار مزدو نیبر گیرنے کے یعنی بشو بات سنیم بیمار مزدو انتقال حضرت بشو واریہ مال تمہیں پخورت بشو قصرستان مال تمہیں پخورت اور بیوسمی آخ بیٹی سچ میں ناکووئی جمس تبیسو چی اللہ تعالیٰ فراوانی عطا کرمس اگر توی میں اجازت دی ہوں تلکہ وہ پرمس سوری مال قدیسی محمد خرش فرمس قابلہ بلکل لکھیں اجازت چینی سائن طرف اکی ہیں ارزو قرآن تلاستہ نسب مال خرش قدیسی محمد فرمس ارزو قرآن فرمویس میں نے صحابی نسب مال چن اجازت خرش کرنا سکے ہیں ارزو قرآن آخ تیہی کر وان تھرڈ کا فرمس ٹھیک شکر ایتسان کی اجازت سے اور وصول سے کثیر آخ تیہی تی کوواری اجازت ہے فرمس قابل اگر صرف پانے اولاد گنیت بے نیاز رائے اسی ام قد بہتر کچھ سترائیت پانے اولاد مفلس حال تسمج دنیا سکے ہیں یعنی کی اچو حکم اولاد کا سر مفلس آسن کی ہیں اولاد نے قدر کسی پانے پونجی جمعا سی بہتر البتہ یہ ساروں کو اٹھ چیز ہی زمہ شو اللہ تعالیٰ تک دیا سرین زمہ دہ ریچ ہے سرین بیٹی کیسے دیندار آسن سرین بیٹی کیسے دیندار آسن گھر چیم خدایس میں بند ہی خدایس میں بندگی مذہر ہو دیں یہ نبی اصدی امتی علیہ السلام انہیں تیر سے اطاعت استفار بندگی مذہر ہو دیں پدھ کے باقی پھلانی کریں پدھ کے اولاد المتعلق باقی چاہت تھا انہیں اگر بزرگوں سکانلہ سمز تیمس عجیب ارشاد فرما ہوں تیمس فرما ہوں کہ والدین چیپ پروہ کہ میں نے مرن پتہ میرے اولاد سے کیا بنی چنانکسا والد سے جنہی ہائی وہ مرن شہر مگر بیٹیگرز گھرز گھرز لگیں وہ مرن شہر اولاد کو سکانلہ باش پچھ لگوں وہ مرن شہر اولاد کو سکانلہ باش پچھ لگا سن فرما کاش والدین یہ فکر آسی ہے میں نے مرن پتہ اور یہ میرے اولاد مرنے اے میں سکت کیا بنیتے تھے مرن شہر نہیں علم باتا یہ پولانی تک ساسنگ یہ گھمر اور بیٹیگرز میرے اولاد مرنے تیمس کیا بنی مرنے محشہ رسول ستہ تھی کامیام کسے سکت ناکام کسے فرما کاش کی فکر اگر اولاد لگے تیرے سے سوری کمام محشہ رسول دین دا والی سباز سے یہ میں دبار پولانی کرن کہ دین تکس بہتر آسل اور دنیا تکس بہتر آسل اگر یہ ڈاکٹر سباز مگر دین فرابوش کرنے کسی ڈاکٹر بنو گئے اگر میرن بیٹی کا تعلیم حاصل کریں مگر پردت کفت لٹائیل کسی تعلیم حاصل کریں گئے گرش میں اینی دین بندوبست کرو گرش میں اینی دین کی انتظام کرو ہر چیز منام ہوئی ہر گلندی پر واطنہ مگر دین فرابوش کرنے کے ہیں نبی صندت فرابوش کرنے کے ہیں ہاں دین اس سیست یہ بڑی تیمہ سوڑی گوار دین لٹائی تیمہ میں سوڑی گوار مسلمان کو اس امید باق پولانی کرن تھی اس لئے شو باغن والدین اگزرش پردن اولاد تھا وہ خاص لے گا اس لئے بڑے ذمہ دیر ہیں حضرت یعقب علیہ السلام اس لئے کس شکرانی پاک اس لئے اللہ تعالی بیان کرن اور تمہائدوار شکرانی پاک تعبیر کرن کہ انسان چاہاران گسر ام کنتم شہداء از حضر یعقوب الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس سوال کے مسائد حضر مسائد حضرت یعقب علیہ السلام اس آخری وقت اس مولم حضرت 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 حاضر کے تیمہ اس نے دنیا اس تشریفیوں لگت وہاں اس ارسا سری بروٹک واقعہ شو اللہ تعالی حضرتن بیان فرما ام کنتم شہداء کیا تو ایسو معنی نبی حضر از حضر یعقوب الموت یہ مسائد حضرت یعقب علیہ السلام اس موت آو آخری وقت بووت ام اقمانہ کھو کیس واقع شو معنی نبی سوگے سکنے بوزنوارے روزن کیا گوئے تم ساتھ از قال لبنیہ ما تعبدون منبالی یہ مسائد حضرت یعقب علیہ السلام و سالہ و سلام پانیس ساری اولادیں بلائی اور پتھ بہنائی درخ مانی اور اولادوں میں شیئر دنیا مذنیروں مگر آخ مصل کری وہ حال بات لینے براک کئی میں ونیوں ایک سوال جواب ما تعبدون منبالی مانی انتقال پتھ مانی دنیا مذنیر پتھ ونیوں کبسل بندگی تھی عبادت کری یہ مسلوش یعنی انسان چنونا مرنوی ساری وقت اهم مسئل پیش کرنا ساری وقت خاص وسیعت کرن کیا وسیعت کرن حضرت کیا مسئل کرن پیش عبادت کرنیو اے سانی اباجان اس کرو چینس ربسن عبادت چینس آبو اجدادن پروڑیگار اس ابراہیم اسمائل اور عساق علیہ السلام تینس پروڑیگار اس کرو اس عبادت اس کرو سرسیت ساری تبسل بندگی اس خلافرزی زندگ کرو نکی ہے اس تبسل حکوم ودولی کرو نکی ہے یہ شکھ بڑھتا تھی مسئل پیش کرن حضرت یعقوب علیہ السلام والے صاحب اس کو چاہیے ذمہ دہ رہی ہیں مشریح عرض کرن دبا ناگ مولی صاحب ہم اس بیٹی ونیا میں کی لباس غلط ملاکیں ہم اس بیٹاس ونیا میں غلط زندگی مو گزارکیں بیٹی دین مکر فراموش بیٹی نماز مکر فراموش بیٹی پرد مکر فراموش بیٹا نماز پر بیٹا سنت اپنا والے صاحب شیئی اچھیان ونیت پانن پانیسن بری کرن دور سام مجھے میں کیا شاہ عرض کرن یہ ساری شیطانی وسائل سے ستاؤ دبا ناگ مولی ناں میں غلط ہم اس بس فلانی سب میاز بنیا تمس مگر اے مینی بیٹی مولنے کی اپنا کیا کرنے یعنی پانیسن بلکل بری کرن سانے بری کرنے سے سون پان بری گستن اگر آکھ انسان بہت سون بری میاز بنیا ہوں یعنی دلا سمداد دیو نہیں شیطانی وسائل ہم اکمانا شیطان چیمیں سمجھاوان کی چیمیں سمجھاوان بیٹی لباس صحیح لا چیمیں سمجھاوان پانیس اولاد زندگی صحیح گزا چیمیں سمجھاوان پانیس اہلو ایالس نیماز پڑیو اے مکمانا تو سگوک بری چکا سوال گسی دی قیام دن دو کی انتے اور پچھو شیطان مزید دلائل دیوان ہے کہ حضرتی لوت علیہ السلام سے نیچو گونا کناہ نحلا یعنی تمیس مون تمیون بیٹا کچھ مان میں میٹی ونیاوز حضرتی ونیا تو میٹی ونیاوز نا کیو توی شنکے ہیم چیس شیطانی وصال قرآنی پاک شو سمجھاوان کچھ محنت کریو تو ہی اہجی بدینی خلا اور کچھ محنت کریو تو ہیم دیندار بناو رکھتر حضرت لوت علیہ السلام چھو پانیس اولادا سمجھاوان قرآنی پاک اسمجھو چھو ساڑھا نوان شتن ورین چھو حضرت نو علیہ السلام پانیس قومس واز پڑ ساڑھا نوان شتن ورین تو اس جماع پانیس زندگی نظر کیا ساڑھا نو گھنٹ شاہ میں پانیس بچہ جاہ سمجھوان کچھ سمجھو چھو چھو امترو نماز امترو نبیشن لباس ساڑھا خواتین امترو دینی لباس اوٹی موکر اللہ تعالی فراموش کیا ساڑھا نوان گھنٹ شاہ میں چھوالی سبون پانیس نچو رٹموت تمس وازہ پڑموت یا تمس کدر گرگنو موت پانیس بانیس حضرت نو علیہ السلام بڑھ گئے یقین انچہ حضرت نو علیہ السلام بڑھیں تیمان تیمو پر بے انتہا کوشش یہ تک تیمان تا گھیر کرن تیس سوری کر دیمو مگر تم بہوجود تمس نچی کرنے تیون رسالت قبول اور اللہ تعالی صلی اللہ تعالی قبول مگر اس وشاہ کے اشکونن پان تس عمل سے جوڑن کیا اششاہ ایز ذمہ داری نیوہم اششاہ ایز ذمہ پانیس اولاد نزدان اششاہ ایز ذمہ پانیس اولاد نقدر کرو ان کی انہیں یقیناً اششن سار نو گنگ دیتے یعنی قدر گوئے بڑھ گئے یم کیسے دیناس قریب یم کیسے نبیت خدایس قریبی بلکن نہیں اسے چھے کوشش کریں قرآن پاک سے سمجھاؤنے قرآن پاک کوشش کریں مولانا میں سمجھائے قرآن پاک اس میں آئے قرآن پاک سمجھاؤن سکتا محنم کریں چھے یا ایواللدین آمنو کو انفسکم وا اہلیکم نارا اے انسان آن پچھا پانن پان بے پچھاؤن پانن اہل و آیال نارے جہنم کے نام نہیں حضرت مفتی تکیس ہو چاہت جواب دیو کہ یہ موالے دیں ناز میں پڑھاؤں گے ناز میں سمجھائیں گے ناز پھلگی مجھاؤں پھلگی سے مجھاؤں تو بہرحال اللہ تعالیٰ شو جواب دیو ان کی تو ایک کمیسات گے شو بری یعنی تو ہوں ذمہ داری کمیسات گش آدہ کود سو محنت چھے کریں یک محنت اس پر تو بلکل پندن اولاد نہیں بروہی نشپت بری گے شو تیہے دی گندگی نشپت بری گے شو نت چکیے اگر اولاد کان گناہ کرے بلوگت پتر اسو گناہ شو والے سر اسلام آمان اسے والے کن وجہ کے ذمہ دار شو ہوئے ریس باقسمان چھو شرائی چھے ذمہ دار بنو اگر نہیں ذمہ داری نہیں بھائی یقینا چھے امسن کو ہوتا ہی اس نے امسن گناہ شو ان اسلام آمان اسے لکھ نہیں ہوئے تو کارکس انسان بری انجی بروہی نشکر قضب بری انجی خطان شکر قضب بری یعنی امسن غبال کارکس میں باری قرآن جی باقش سو چیز سمجھا ہوا میکر مثالات پر پر ارز اگر اگر کون شر بیٹی پانی ہوئے نمس اباجان حوکشنہ ہو نارکھا ہے باز گست بلگا ہوئے تو مزور والے صاحب کیا کرے ہیں اسے کہنا کوشش امیس رکاو نہ کھاتا وہاں دب کہا والے صاحب بیٹی درمز بگسے ہی کے ہوت نارک خڑس میں لگا ہوئے بیٹان درمز بلگا ہوئے گروازی درمز بلگا ہوئے سب وست لوگن پا کن نارک خڑس کو نا یہ والے صاحب شو دکھ دے یہ والے صاحب بیٹی اور مگست اچ دجا اچھی زالی جسم ہی نہیں ختم کرے یا پنیس بیٹان سوائے اگر سب اوت فیر نہیں کیا تو یہ والے صاحب روزہ دوک دیتا ہے ماروز دوک دیتا ہے سچ پاکن یہ روزہ دوک دیتا ہے یہ لگائے بے گرے ہیں اگر نمیس باشیوں کی آئے باز کی یہ رٹ تمیس اگر نمیس سب مانی کیا یہ کہنے یہ دبیو دھون گھنے تھی مگر آت نار کھائے بازی بسن گسن یا اگر بے باز ہمیس کی کری کیا یا آزدین رز چسٹیت یہ دنی تیمیس زنگ فر رہیت کان نقصان کریست دبی یہ نقصان چو میں لوگ پڑ گوار مگر ہی گسن نار کھڑا سن وقت لگاوئی کریا کین کی نویسا دبی امیس سن زنگ فر تک کربو برداش یہ دس کالیس امیس زہن سمجھ سوری چیز دور گیسے دس کالیس اکنی پکت کیا کم سیکن زندگی بچے یہ زنگ کرو اس علاج یہ تیمیس سن بیٹی دن نجدور پرد نجدور حیاء نجدور ایمیس سن بیٹی بہائی اختیار کرمز بے پردگی اختیار کرمز سچ والے سبس یوں ونان اباجان بلگاوئت ناری جہنم اسمجھوڑ بلگاوئت دوستر اسمجھوڑ بلگاوئت خدای سنسات گود خان اسمجھوڑ تو والے سووشہ دماش اور بیشوڑی دنیو کنار کے ایشوڑ جہنم کنار حدیث پاکس میں ترمیزی مشیری روایت دنیو کے نار خوچ پن ستت گناہ زیادہ حرارت جہنم کے سناس اور انسل بیٹی دین نہیں دور اولاد دین نہیں دور پردوں نہیں دور حیاء نہیں دور نمازوں نہیں دور نبیشی رسطوں نہیں دور ایمک مانا گو تیہنین والے دینن دنوشتنچ تین اولاد جہنم اس کو لپکن والے سوشنٹا سیماز گسن کے زیادہ مزاچوں نے ہو نماز پڑھ سے ہو بیٹی پرد کر جہا یہ اللہ ہو جی چلے چون ہو تو ہو کر تیہت پر چلے اگر والے سوشنٹ پر لگائی بیٹی نار پر اسمزور تو وہ تو کس دنیو منصد انسان لگے یہ والے سوشنٹ پر حق ادا کرے مانیہ کہاں کہویں مانیہ اصلی ظلم چھوٹ سوئی اگر چانے نگان پرکنٹ چون بیٹی لگو نار سمزور چھوٹ سوشنٹ پرکنے کان کوشش والے سب تہتر کان کوتہ ہی کرنے کی ہیں سوگر سپانتے کھڑا سہیڈیاں سمجھوئے ریڈال میں رہیٹن سمجھوئے دعا کرنا ہے صدق کرنا ہے پروہ دگا رہا امیس گس رحم گست امیس گسی دل مزی بر خیال لے رہن بر چیل امیس زیان مز لے رہن یعنی یہ امیس ساگیتی کری اگر ایک سوریس پیس لیو تھا برابر تھا ایک سوریس لیو مگر میون بیٹا تو میون بیٹی گست ان پر حالات قسم مقتلہ کریں مگر دینی آئیت بارشو بالکل کان تاستیماز گھومت کی سورے گرام بینیوں میں سارے تمام اولاد بینیوں میں تم پرد نیچ دور تم اسلام نیچ دور مگر والے سب شو تاستیماز گستن ایک ایشی چھو سانی گفرات اچھو برانے پاپنو آگ بچوئے پنن پانت بے بچوئے پنن اہل وعیال تنالے جہنم کے نارنش اور بش اکری چیز میں عرض کروں یہ اولاد چھو اصلی سون با یہ دکان یہ باغات یہ فرنشیشن اصلی سون پوجی کے سون اصلی پوجی چھو سون اولاد ہاں اگر انسان ایمن قدر کرے تیری شیو سون جنت اگر انسان ایمن پنن اولاد قدر کرنے کے تیری شیو سون یہ جان یہ مئی اولاد چھو سون جنت یہ مئی اولاد چھو سون جہنم فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مجلس بیان فرمو غواز فرمو تحمس فرمو ارشاد فرمو صاحب صاحب یہ مص والی صاحب پروڑیگارن زبیٹی دیس زبیٹی دیسنیس زلڑکی دیسنیس تیمن دشونی لڑکین کرن صحیح تربیت یعنی دینی تربیت دینی تربیت کرن تیمنہ اس مزاج دینی تیمنہ اس نباز دینی تیمنہ زندگی دیندار پت کرن کانسی دیندار لڑکس ہوا یعنی کونی رتی رتیس گھرہ سمس کانسی دیندار لڑکس دینی تربیت کرن اور کانسی دیندار اس کرن حوال فرمو صاحب حبیبا یہ زبیٹی بجن پاگا قیام دن تو تمہیں جہنم نش آر کم نیچ بجنے سارا جہنم نش بچائیں یہ مہی زبیٹی بچائیں جہنم نش اگر اب اس کا کوتا ہی ہے اس نے کھڑا کھڑا اس دربار اے مولا یقیراً چسانس والے صرف فلانی فلانی کوتا ہی ہے البتہ میری دیندار مطلقی امکان سمجھوتا کرنکی ہیں ام بلوز دیندار میون پرد میون تحجد میون نماز میون تمام تیراو تھی چھو میری سوالے صرف محنت وہ بنیز دیندار مولا میں انس والے سب نظری ام چھو محنت کرنکی ہیں مولا میں لگی نہیں تا جنتس مزکیں یا جنتس مزکیں یا ان والے سب سویت آئیس لکھیں فرمو حضرتوں کہ یہ بیٹی بننے جہنم نش آڑ ایک صحابی آو ارزکرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کونس اکای بیٹی آئیس پات کرتے تم اسے رز تربیت تم اس متعلق کیا شکرون ارشاد فرمو اس کہ تم اس ستی کو سوی وادی اس دون والے ست وادشو یعنی اگر ایک اس بیٹی تھی صحیح تربیت کرن اور جس کانسی دیندار سوال کرن یہ آق بیٹی تھی بہت پاکا قیام دیکھتا تم جہنم نش آگا اور بیس حدیث پاکست مجھ مالو سر جو یمی اولا چھ سن جنت یہ اچھ سور اصلی بات اگر انسان امن قدر کری امواتنہ انسان جنت آل بیس روایت اسم فرمو حضرتو کل مولودن یولدو علا فطرت الاسلام حر بچو فطرت المسلمان آسن تمش آسن فطری اور یہ ون چھ عالم ارواح ماز یعنی حال حال اسم دنیا اسم بچپن اسم آسن چھ تمش تقاضات آسن عبادت کھر آسن فرما بردارین تمش رویت جذبات آسن رویت زہن آسن فابواہو یحویدانی او ینصرانی او یمجسانی فرمو پس تمشن والدین فطرت کیا شخص اسرائمی جذبات چس بندگی ہیں جذبات چس خدایسیں عبادت فرمو تمشن والدین تمشن والد صاحب تمشن والدہ یعنی تمش یہودی بناوان یعنی تمش نصرانی بناوان یعنی تمش موجود بناوان یعنی یہود بگاڑ خوڑباری حضرت رسولی پاک صاحب مکمان والدین یعنی اگر اولاد بنی والد صاحب سوئے دیں اگر اولاد بگڑی تو والد صاحب اس نقصان فیم بناوان والدین یہودی یعنی نصرانی یعنی موجود اور اکثر شخص اس لباس سجد معاشریکن خوات اللہ گرچو تتمنش والد صاحب نمت فی صدق والد صاحب اللہ پرواہ کرنی سکین بلکل فکر من جن کے واری ازاد کوتایی چھ اسے شو عرض قرمت میں کہ یہای چھو سون جنت تھی تو یہای چھو سون دوزک تھی اگر انسان ایمن قدر کری انسان کما جنت اور بیش نسل تبیس آبال گسن نسلش تبیس آبال گسن حضرت اول حسن علیمی ندوی علی رحمہ چو اکھ مضبون بارحال تی منشر قرمت تاتمنش حضرت فرماؤن کیا اقوالی صاحب یم بانے اولاد دیندار بنائیں اور افت پاقداما بنائیں اور بے دنیا وغیرہ تھی جتنے بیاخ والے صاحب ہم کھڑ لی بس دنیا تو بس دنیا اولاد دیندار تھی دنیا دار تھی ایم چھو والے صاحب خدمت کرن ایم چھو والے صاحب چشونہ تھندک بنن اور ایم اولاد دینی مزار چاہسن کیا تیم چھو یہ دنیا سمجھے والے صاحب اس قدر وہ بالے جہاں بڑھے پچھ ملٹ کورس گاندرہ بلس سمجھے تو شزان علاق سری نگست کری چاک علاق تیم چھو اولاد تیم اولاد اولاد تو پننن والے صاحب لگو پوڑ لے جاؤ سمجھے مجھے کیا شبست ایم والے صاحب چھو کھڑ لی دنیا ہے سمجھے میں والے صاحب کیا مقام مالدہ صاحب کیا مقام دین کیا گو اسلام کیا گو والے صاحب کیا درجہ شروع تمہیں شنی پوانس پوانس مگر یہ شور کیسے میں گھر روزوں دین اور ایم اولاد مولنگ چھو کیا والدین کیا چھو ایم نبی رسول در تعلیم پڑھ ایم قرآن پڑھ سوشو والے صاحب خدمت کرن والدہ صاحب خدمت حاصل کرن تمہیں اگر نوک کرتے اچھو بلکل ہر جز دونس خدمت ضرورت کیا میں شو پانے پنن والدین خدمت کرن وجہ کے دینداری چھو اور ایم پتیل والے صاحب انتقال گھسن چھو کاوری من چھو والے صاحب ہون تراؤنے ایم سواری دیندار اولاد چھو اللہ تعالی رخی گر گراؤن زار بار کرن مولا سوڑی سوالے صاحب اس کر مغفرت ایم سن لگشاتن کر ما ایم امیس گناہ کے تیم کار تذبیات آسن ایم قدر پڑھن قرآن پاک پڑھن صدقات نکارن اور نماز پڑھن ایم سن خدر اللہ تعالی سمنگ مگ آسن کرن اچھو اس ساتھ محترم جو وہ فرمو میں اسے کہے اترہ واری والے والدہ گزرے ہم سے کس واری فرمو خدای سن پسل سے ایک کے دو تشن پرہن واری میں پرہی والدہ دوہن مشرم اس کی یہ بس دنیا تو بس دنیا مولو سو کہتا ہے پر اس والے صاحب اس یاد آس ایک جائے گزرے والے صاحب جناز پڑھنو اس میں میں اس دنیا دوں اطلاع تبکیم تمسین اولاد تمسین بیٹی تمسین بیٹا تمسین گروہ جن تمہوں سال گی رہا ہے برٹے ہاس تمہوں اس دنیا دوں کس کمرا سمس جمید انسانیشی تازیت کرن وار تمہوں میں ویڈیو تمہوں سر ختمی تمہوں اس سے ڈسکو کرن تمس کے ایک سڑھن تمسین بیٹی تمسین بیٹا تمسین گروہ جن یعنی دین چاہسن کے پچھئے گزر یعنی والی صاحب اولادن دین ہشنا ہو چکے پچھے یوں حالات گزر تو بہرحال خوش حاصل منگ منگ کرن پر وڑی گارہ ست تمسین والی صاحب درجات چھولن گزر حضرت عبوالی صاحب علیمیہ ندبی فرماؤن ہم اس والی صاحب اس نے کو انتقال یہ بدین پر اولاد بنائیں بس دنیا دار دنیا دار اس نے کو انتقال یا یا کوری مزد راو نہیں یا یا کوری مزد راو نہیں تیم چھو سمجھاوان پچھے آلوی برزہ کی کھالات انسان ہے کن بیس سنگ وشتی یہ میں سے کیا گزر تو ہمیس سج کیا ایک پڑی انسان ایک چوشن البتہ آلوی برزہ خاص موش بیبست سو ایک نے کانشن تکلیف تے دور کرے یہ چھو کانشن لگن مہٹا مہٹا ہے مگر برگزہ خاص موشن یہ حال کے تچ سری پانس وانس تچ سرکاہ انسان کچھ بکار لگن کی اسی اتن اسی اتن مگر اسی ہمسن حالت اسی ہمسن حالت اسی اتن کی اسی والد سب دیندار بنائی پانی اولاد اس اقل مندوس دنیا دیتے من دین دیتے من تیم چھو پردو قرآن پاک سوزن سوچنہ ہم اس تاواتن ہے ہمسن درجاتا مزیدہ ہمسن نیامتا مزیدہ ہاں یہ انسان چاہتا بلکل پڑا ہمشن اولاد کینگ سوزن تیم چھو پردو قرآن پاک سوزن تیم چھو پردو قرآن پاک سوزن پیشو پیشو پڑا آسن حضرت چھو فرماوان یہ والد سب چھو یہمس ایک سوانن دامنشو سکان چوسینا کان اولاد 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 کی سوزن کن نیپو تو دنیا سمس سوچا سن بچی سر نیدے من دامنشو سن نیپو تو روسوس نکی میتے اس اولاد ہاں یہ حالت سے پیشن اس سے بارنی اس دیندار آسن چھو میں صحیح فاہم چاہتا سوچو بارحال پانیس والد سب اس یاد تھا سوچو پانیس والدین فراموش کرن کیا تیم انہیں حت وری گئی مگر دیندار اولاد چھو پانیس والدین فراموش کرن کیا سوچ تیم کلتر آسن پر وڈگار اس مغمن کرن اس لئے کہ تمشو پتا بیٹن پانیس والدین حق نق ولد کیا بس دنیا تو بس دنیا تمشو کیا مولون والدین سب کیا گئے والدہ کیا گئی مینزیٹ کیا گئی سوچو بجور بس پانیس دنیا یاد تھا تمشو پانیس والدین یاد روزن کیا اللہ تعالیٰ جیرے سہر نے وان نبوز لکوان عمل کرنے توفیق کرنے